دیپک بہتوریہ بہتر شرمہ کی کپتانی والی ٹیم انڈیا اس بار الگ ہی رنگ میں ہے اس نے اس وشو کپ میں دس میچ کھیلے ہیں اور سب ہی جیتے ہیں ٹیم انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ روی بار کو میچ کھیلا جائے گا اس سے مقابلے سے پہلے ایئر شوکہ بھی آئیوجن ہوگا بھارتی وائیوسینہ کی سورکرنڈ کی ٹیم ہوای شوکرے گی سورکرنڈ کی ایروبیٹک ٹیم قریب دس منٹ تک سٹیڈیم میں موجود درشکوں کا اپنے قرطب سے منمول ہے گی فائنل میچ کو دیکھتے ہوئے نریندرموزی سٹیڈیم میں کئی طرح کی لائٹس لگائی گئی ہیں اور یہ درشکوں کے انبھاب کو اور اچھا کرنے کی کوشش کریں گے لائٹس کے ساتھ ساتھ پوری سٹیڈیم میں جگہ جگہ پر سپیکرز لگائی گئے ہیں جو کہ کومنٹری کے ساتھ ساتھ گانے بھی سنائیں گے ویسٹڈیز نے انیس سو پچھتر اور انیس سو انواسی میں جیتا تھا میچ بھارت نے انیس سو ترسی اور دوزار گیارہ میں یہ خطاب جیتا تھا پانچ بار کی بشو چیمپئن رہ چکی ہے آسٹریلیا ٹیم جنتا کے ساتھ مکی منتری بوپیش بکھیل دیکھیں گے ورلڈ کپ ورلڈ کپ کا فائنل میچ جنتا اور کارکرتا ساتھ دیکھیں گے سی ام بوپیش بکھیل شہر بوڑا تعلیٰ وستیت انڈور سٹیڈیم میں فائنل میچ کے لیے بگ سکرین لگائی جا رہی ہے رائیپور کی ساتھوں میں دھنسوا سیٹوں کے پرتیاشی بھی سی ام بوپیش کے ساتھ میچ دیکھیں گے کل دوپر دو بج اسے میچ کا لائب پرسار ہوگا سی ام رائیپور میں کل دوپر دو بجے جنتا کے ساتھ یہ میچ دیکھیں گے بڑی سکرین کی بباستہ کی گئی ہے بڑی سکرین لگائی گئی ہے جہاں پر یہ ورلڈ کپ میچ سی ام بوپیش بکھیل جنتا کے ساتھ پائنل جو میچ ہے وہ دیکھنے مانے کل دوپر دو بجے سے یہ میچ لائب پرسارت ہوگا کل آسٹریلیا اور بھارت کی بیچ مقابلہ ہے ورلڈ کپ فائنل عدیب جانکاری کے ساتھ صحیح کی جڑکائے ہیں ہیمنت شرما ہیمنت کیا کچھ تیاریاں کی گئی ہیں جنتا کے ساتھ سی ام روپیش بکھیل بھی میچ دیکھیں گے اور وہ کھیلوں کے کافی شوکین بھی ہیں سی ام روپیش بکھیل جانکاری کے ساتھ سی ام روپیش بکھیل بھی ہنڈو بھی سیڈیم پاکیں گے اور لائب سیدھا پتا ہنچے دوارا دیکھا جائے گا بڑی سپرینڈ آگی ہے ہنڈو اسٹیڈیم میں سی ام روپیش بکھیل بھی باتوں پرچاسی ہیں وہ بھی موجود آئیں گے بلکل ہیمن تو یہاں پر کیا کچھ تیاریاں کی گئی ہیں کتنے درشک پہنچنے گے کس پرکار کی سکریننگ لگائی گئی ہے کیا کچھ بیبستائیں کی گئی ہیں اور کون کون سے منتری یا پھر لوگ اس میں شامل ہوں گے کتنی کیا فرسوچی دکھی گئی ہے میکنے دیپاو گینڈو اسٹیڈیم کی سکرینڈیم کی سکرینڈیم کی سکرینڈیم کی سکرینڈیم کے ساتھ سکرینڈیم اور آج جوکر نے امید چیتا ہی ہے کی بڑی زنگزہ میں جو آم لوگ ہیں وہ اس میں اس کو دیکھنے پہنچیں گے اور آج کچھ اچار سیتا پھر لگی ہوئی ہے اس کو بھی پہلا نیکسری کی سکرنا ہوتا ہے پاپھر بھی مکممتری کے ساتھ تمام جو رہے پر گینے کے ستیاریاں گونگرز ستیاریاں ہوں موجود رہیں گے اور کچھ ٹیپر جناس کے بھی سکرینڈیم کی سمباؤن ہے بلکل ہیمنٹ کتنی سکرینز کی وزتہ کی گئی ہے پورے سٹریڈیو میں لگانے کے لئے دیکھیں دیکھیں کہ پڑا سکرین لگا جائے گا جو اپنے سنٹر ہے انڈورس کے بھی اپنے اور صبح سے تیاری اس کی سنو ہو چاہتی اور کل کلا کر جو مہاں پورا ہے ریپور کے ان کے دورہ ہی آجن کیا جا رہا ہے جان کرنے کے لئے شکو ہے آپ کا ہیمنٹ تو یہ سے ہمارے سہی ہوگی ہیمنٹ جنہوں نے یہ جان کر دی ہے کہ ریپور کے انڈور سٹریڈیوم میں یہ سب کچھ بیوستہ کی گئی ہیں اور جہاں پر جنتا کے ساتھ سے اب اپیش بخل میچ دیکھیں گے لکنو میں یو بی کانگریس پردیش کارلے میں ٹیم انڈیا کے لئے وجہ یک کا آیوجن کیا گیا تراصل کل انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ ورلڈ کپ کا فائنل میچ رکھے لے جا رہا ہے جسے لکھر کانگریس پردیش کارلے میں یہ کو شروع ہوا ہے انڈیاinating یدین اٹھان ہے ہم گاخ populہ نہاں سبی لوگ گوننے گے ممات مانہاں شروتی سپرتی پران روکتا نسیا تیہ جنمانی جنمان تریب سرب مدھے جیتا ممات ممات مانہاں شروتی سپرتی پران روکتا سبی لوگ گوننے گے ممات مانہاں شروتی سپرتی پران روکتا نسیا تیہ جنمانی جنمان تریب سرب مدھے جیتا ممات مانہاں شروتی سپرتی پران روکتا انڈیا ویجے شریف یکی بھارت اور اسٹولیا کے بیچ ہونے والے مقابلے کو لے کر بھارت میں کرکٹ پریمیوں کا اتصاہ دیکھتے ہی بن رہا ہے جہاں ٹیم کے سب ہی خلاڑیوں کو جوش اور شکتی پردان کرنے کے لیے کانپور کے کرکٹ پریمیوں نے یہاں بلکانڈیشور مندر میں ہاون پوجن کیا اور ٹیم انجیا کے لیے دعا کی یگ کر رہے بھارتے کرکٹ پریمیوں نے ویرات کوہی روہیت شرما کوئی پیادر سہی سب ہی بھارتی کرکٹ کھلاڑیوں کا پوسٹر لے کر اہوان یگ اور منتر چارن سہیت پوجن کر بھارت کی جیت کے لیے پوجا اچنا کی آج منخنڈیشور مندر پرنگل میں ہم لوگوں نے ہون پوجن کیا ہے کئی یوہ ساتھی کئی ورشت جن یہاں پر اپستیت رہے ہیں جس میں ہم لوگوں نے اشور سے یہاں پراتھنا کی ہے کہ بھارت تیم ویسو کپ میں جیتے یا میت چونکہ بھارت میں ہو رہا ہے اس لیے لوگوں کی آسائیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں دیس کی جیت کے کامنا کے لیے کہ میرا بھارت ورشت اس بار بھی ورڈ کپ جیتے جیسے کی کپل دیو نے ایک بار اتحاس رچا تھا اور اس کے بعد بھارت اس سے پہلے بھی جیت اس کے بعد بھی جیتا لیکن جو کپل دیو نے جیت دلائی تھی آج اسی طرح سے بھارت ہمارے روحیت سرما بیرات کولی شمی جیسے یوہ کلالی وہی جیت دلائیں اور دیس کی جنتہ کا مان بڑا میں دیس کا نام موچھا کریں ہم لوگ گرب کے ساتھ بھاؤناؤں کے ساتھ جلے ہوئے ہم لوگ کی بھاؤناؤں کو بابا بل گھنڈے شور پھول روپ سے پربود منو کامنا پھول کریں اور ہمارا دیس یہ اور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کرکٹ ایکسپرٹ امیت دبی امیت جی کیا امیدیں ہیں جو فائنل کل میچ کھیلے جانے والا ہے اب تک بھارت کا جو پردشن دیکھتے آئے ہیں اور جہاں یہ میچ ہو رہا ہے نراندھ بودھ اسٹریڈیم اس کی پچھ کے اکورڈنگ موسن کے اکورڈنگ اوحالات کے اکورڈنگ کیا کہتا ہے آپ کا گڑے تھے دیکھئے احمد آباد کی جو پچھ ہے اور گراؤنڈ ہے بھارت کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہے اور لگ بز ایک لاکھ تیس ازار کی چھمدہ والا یہ ایک کرکٹ اسٹریڈیم ہے اور ایک کروڑ ایک عرب چالیس کروڑ دیس پاسیوں کا جو پیار ہے لگاؤں ہے کل نچھت روپ سے بھارت اس کو وشکپ کو جیتے گا اور تیسرا وشکپ اپنے نام کرے گا کیونکہ اس سے دونامنٹ کی اگر ہم بات کرے پورے وشکپ کی تو بھارت میں دس مقابلے کھیلے اور دس میں دس دومیننٹ کر کے جیتے ہیں آپ اگر اب تیلیا کے ساتھ پہلا مقابلہ دیکھیں جو چینلے میں ہوا تھا علاقی دو سو رن چیز کرنے میں سین بکر جرو جن بھی گرے تھے لیکن اس میں بھی بہت اچھی بلنے واجی کیل نا ہول اور بیراٹ کولے بھی کی تھی تو میں یہ تونی واج اس پرکار سے پرفومنس ہے کہ بھارت آسانی سے مقابلہ جیسے گا علاقی ہم اب تیلیا کو ہلکے میں نہیں لے سکتے کہ پانچ بار کی وولڈ چیمپئن ہے اور پچھ کی اگر ہم جہاں تک بات کر رہے تو بیٹنگ بولنگ جونوں کیلئے رہتی ہے یہ سٹارٹنگ میں جرور تھوڑا سا تیز گن باش کو مدد لے گی لیکن رن بھر پور رہتے ہیں بلے باجی کیلئے بہت انپور پچھ ہے اور بہت رن آنے والے ہیں کل جس طرح سے بھارتی ٹیم ہے یا پھر آسٹریلیا ٹیم ہے کس کس سے زیادہ امید ہیں کہ آسٹریلیا میں کون کون زیادہ چل سکتا ہے یا بھارتی کرکٹ ٹیم میں کون کون سے کھلاڑی اچھا پرتشن کر سکتے ہیں جب تک میچ لگاتار بھارت ٹیم جیتی آئے ہیں بھارت اور آسٹریلیا کو اگر ہم کمپیئر کریں بھارتی ہے گین باج ہوں بلے باج ہوں وہ انہی فارم میں اور آسٹریلیا کی اگر ہم بات کریں تو ان کے لیے میڈل آرڈر بڑا چنٹا گھر بیسا ہے خاص کر اسی وسمیت میکس بیل کو چھوڑ دیں بارنر کو چھوڑ دیں ہیڈ کو چھوڑ دیں ان کے علاوہ جو بھی ان کے بلے باج ہیں دیبسن ہیں یا اسٹوائنس ہیں یا اور بھی جو ان بلے باج ہیں تو وہ اس حساب سے تدرسل نہیں کر پا جس طرح آسٹریلیا کا میڈل آرڈر چھیلتا تھا اور اسی کے اگر ہم بات کریں بھارت کو کمپیریجن میں تو بھارت کا اوپننگ سے لکھے میڈل آرڈر تک بہت اچھی بھالے باج ہیں پور اصلا چنٹا جنا سور کمار یادہ اور زبیل جڑیجا ہے لکھی جڑیجا کو موقع کم ملا ہے لیکن سور کمار کو جادہ موقع ملا ہے تو پور اصلا یہاں کمپیریجن کے اگر ہم بات کریں تو انڈیا بیٹر ایسٹی میں ابھی ہیں اور اسٹریلیا کو بھالے باجی میڈل آرڈر کافی بیگ چل دا ہے تو بھارت سے میں کل دیکھیں گی سبان جل کے لیے اہمد آباد چگرن بہت تکی رہتا ہے روہد سرما بہت اچھا کلتے ہیں بیرات کو لی ابھی بہت اچھے فرم میں سات سو گیارہ رن بنا چکے ہیں تو بھارت کا ٹوپ آرڈر کیل راہول بیرات کو لی روہد سرما تینوں فائیونڈیڈ پلس کے آس پاس رن ہیں اور اسی کی کمپیریجن میں کیبل اصلا چیلیا میں ڈیبیڈ وارنر ہیں جنہوں نے اچھے ون کیے باقی چنٹا کا بیسائے ہیں میکسگل نے افغانستانی اخلاب جرور ایک اچھی پاری چھلی تھی لیکن ابھی بھی چنٹا کا بیسائے افٹیلیا کا میڈل آرڈر ہے کیا آسٹریلیا کے جمپا کہا تک ثابت ہو سکتے ہیں کیا آسٹریلیا کے ٹیم کے لیے بلکل بائیس بکٹ لے چکے ہیں مووی تک اس پورے ٹونیمنٹ میں تو اس پن کو مدد ملتی ہے سیکنڈ اینکس میں مدد ملتی ہے آیمد آباد میں تو تیکھنا ہوگا کی جمپا کیا گا سکتے ہوگی ابھی پر پورے ٹونیمنٹ میں کافی اپیکٹیو رہے ہیں حالانکہ لابت میکچ میں ان کو ایک بی بیٹک نہیں ملا تھا تو بائیس بکٹ لے چکے ہیں لیکن بھارتی ہے بللے باج جو ہیں اسپن کو بہت اچھے تکلتے ہیں کیونکہ آیمد آباد ایک سپاٹ بکٹ ہے بللے باجوں کو مدد کے لیے ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارتیے بللے باجوں کو جمپا سے کوئی پریسا نہیں ہوگی کیونکہ جمپا کو انہوں نے آئی پیل میں بھی فیس کیا ہے اور آفتی لیا کے ساتھ کئی مقابلے کھیلے ہیں تو جمپا بھارت کے خلاب میرے پھنال سے اس میں ایفیکٹیو نہیں ہوں گے جو ادرس ٹھیک بے خلاب رہے ہیں ٹھیک ہے آسٹریلیا پلینگ لیونک اگر بات کر رہے ہیں تو کس کھلاڑی میں زیادہ آدم آپ کو دکھتی ہے یا پھر کون کھلاڑی لگاتر بیٹر پر درشن کرتا آ رہا ہے تو بھارتی گیندوازوں کو جو ہیں اس سے بچ کے رہنا یا کم رند دینے ہیں کون سے ایسے پلیئر ہیں پلینگ لیونک میں پلینگ لیونک میں اگر ہم بات کریں آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ڈیویڈ بورنر اور ہیڈ ہیں دونوں ہی بہت خطرناک کھیل رہے ہیں ابھی خاص کر ڈیویڈ بورنر بہت اچھے فرم میں ہیں اور یہاں پہ سٹیو سمیت کو دیکھنا ہوگا کیونکہ بھارت کے خلاب ان کا بہت اچھا خودرسن بہا ہے حالانکہ وہ اسپن کے جال میں جرور فز جاتے ہیں اور میکس بیل سے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ ون مین آرمی ہے میکس بیل بہت اچھے فرم میں بھی ہے افغانستان کے خلاب جو انہوں نے پارے کھیلی ہیں وہ ہمیسہ یادگار رہے گی دو سو رنگی پاری انہوں نے کھیلی تھی تو ڈیویڈ بورنر سن ہیڈ اور بلین میکس بیل ان سے بچ کے تھوڑا سا رہنا پڑے گا باقی آر لاؤنڈر جو ہیں لیویشن بغیرہ ہیں ان کو سمنھنا پڑے گا ابھی اسپنیز کا فرم نہیں ہے کہ ان سے کوئی یاد ہے بھارتی ٹیم ہر معاملے میں تھوڑا سا بھاری پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے ٹاوس جیتنے کے بعد کیا لگ رہا ہے کہ بھارتی ٹیم جو پہلے بلے بازی کرے گا وہ زیادہ بینی فیشن رہے گا یا پھر جو بعد میں بلے بازی کرے گا ٹاوس جیتنے کس کے لئے زیادہ اہم ہے احمدہ بارت کا جو گراؤنڈ ہے جو پیچھے بڑا گراؤنڈ ہے پیچھ بہت تپاک ہے لیکن برلڈ کپ فائنل ہے تو میں یہ کونگا جس جیت کے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پہلے ٹھیک ہے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ لے کیونکہ سردیاں بڑھ چکی ہے ڈیو فیکٹر ایک ایک ڈیفیکٹ کر سکتا ہے انفیکٹ کر سکتا ہے کیونکہ بعد میں گنبازی کرنا نچھت روپ سے پھوڑا سا پریر سوریتانی کا سبب ہو سکتا ہے تو مجھے فیلڈنگ کا فیصلہ لیا تھا اس کے بعد ہم نے 207 رنچیز کیے تھے تو بیٹنگ لائنم بڑی اچھی ہے تو بھارت جو ہے بلے بازی کی اوپر جائے گی اور پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ لے سکتی ٹھیک ہے لگ بگ لگ بگ سبھی جو کرکر پیمی دیشن سب کی نکھائیں بھارت پر ٹکی ہوئی ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دونوں ٹیموں میں سے کس سے زیادہ امیدیں ہیں پوری دنیا کو دیکھیں آپ گر پرسنٹیز کی بات کرے اور سورے ٹونامینٹ 2023 کی بات کرے بھارتیہ ٹیم کو سبھی پسند کر رہے ہیں کیونکہ بھارتیہ ٹیم بس میں سے بس مقابلے جیت کیا ہی ہے اور جیتنے کے ساتھ اپوزیسن ٹیم کو ڈومیننٹ کیا ہے مطلب ایسا نہیں کی کوئی کمپیٹیشن دیا ہو بڑی موسکر سے کوئی مقابلہ جیتے ہوں کبھی اچھے رکٹ سے جیتے گئیں سکتر رن سے جیتے ہیں کبھی ساتھ رکٹ سے تو بہت اچھی کنڈیشن میں بھارت تین جیتی ہے اور بھارت کی ایک تب سے اچھی چیز ہے کی بلے بازی تو بیس ہے ہی کیونکہ پورے برل کپ کے ٹاپ بیسمن دیکھے جائے تو ستین بھارتی بلے باز اس میں سامل ہیں ساتھ میں گینوازی میں بھی محمد سامی ابھی نمبر بن چل رہا ہے جو بھی تیس دیجٹ لے چکے بلکل بلکل تو یہ بھارت کے حساب سے ایک پوزیٹیو جائے گا ورن ہو انڈیا ہو سب ہی یہی چاہیں گے کہ بھاسیہ ٹیم کل مقابلہ جیتے ہیں جی چلی ہمارے سے جننے کے لیے اور ہم سے تمام جانکاری ساجہ کرنے جب بہت بہت شکریہ آپ کامی جی تو یہ ہمارے ساتھ جنہوں نے یہ جان کھا رہے تو یہ ہے کہ ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ٹیم انڈیا کہیں نہ کہیں آسٹریلیا پر بھاری پڑ رہے پر کچھ آسٹریلیا کے کچھ ایسے بلے باز ہیں جن سے بچ کر گیندوازی کرنی ہوگی اور ان کے وکیٹ جلد لینے ہوں گے تب ہی جیت مشکل ہو سکتے ورنہ وہ بھارتی ٹیم کے لیے پریشانی کھڑی کر سکتے ہیں